دوستو سواگت ہے آپ سبی کا بیہار سماچار میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بیہار کی ٹاپ بڑی نیوز کو دیکھیں گے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبی سے انرود ہے کہ آپ اس ویڈیو کا ایک پیارہ لائک جرور کر دیں اور ساتھ ہی ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں کیا بیہار کے کس جلے میں رہتے ہیں تو چلے سروات کرتے ہیں آج کی پہلی اور بڑی خبر سے چلے دیکھیں آج کی پہلی خبر میں بیہار کے 156 نگر نکائوں میں 69.62 پردیسط مدان پوروس سے ادھک مہلاؤں مداتاؤں نے کی ووڈنگ 20 کو ہوگی کاؤنٹنگ جہاں دیکھیں بیہار میں سیوہر کو چھوڑ کر 37 جلوں میں پہلے چرن میں 156 نگر نکائوں میں 69.62 پردیسط مدان ہوا ہے رہیوار کو صبح 7 بجے سے سام 5 بجے تک ہوئے مدان میں پوروسوں سے ادھک مہلاؤں مداتاؤں نے مدان کیا ہے بتا دے کہ 69.33 پردیسط مہلاؤں مداتاؤں نے تو پوروس مداتاؤں نے 70.34 پردیسط مدان کیا ہے واہ دیکھیں سروادی کا اروال میں 67.31 پردیسط مدان ہوا ہے جبکہ باقہ میں سب سے کم 45.68 فیضی مدان ہوا ہے وہی ٹھنڈ کے کارن دو بار ایک بجے سے چار بجے کی بیچ مدان کے ربطار تیج رہی راج کے نگر نگاہ چناؤں میں پہلی بار مدان کے دوران چہرے سے پہچان کے بتا دی اپنائی گئی اس کے علاوہ آپ کی جانکارے کے لئے بتا دے کہ مدگنہ بیس دسمرک ہوگی اور چناؤں پرنام جاری کیے جائیں گے باریکھر میں دیکھیں راجویندر سنگھ بھٹی بنے بیہار کے نئے ڈی جی پی اس سرکار نے جاری کی عدیس اچنا جیہاں دیکھیں بیہار میں پولیس محکمے سے جوڑی بڑی خبر سامنے آ رہی یا 1990 بیچ کے IPS عدیقاری راجویندر سنگھ بھٹی کو بیہار کا نئے ڈی جی پی بنایا گیا ہے سرکار نے اس کی جوڑی آدھی سچنا بھی جاری کر دی ہے ساتھ یہ آپ کو بتا دے کہ 1990 بیچ کے IPS عدیقاری راجویندر سنگھ بھٹی اس سے پالے سیما سرکچھبل کے ڈی جی پی تھے ورطمان ڈی جی پی ایس کے سنگل 19 دسمر کو ریٹائر ہونے والے ہیں اب بیہار کے ڈی جی پی کی جمہداری راجویندر سنگھ بھٹی کو سپی گئی ہے آپ کی جانکارے کے لئے بتا دے کہ بیہار کے باہو بالی نیتا رہے صحابہ دین کو گرفتار کرنے کے لئے جو ویسیس گپتی یوجنا بنی تھی اس میں آر ایس بھٹی نے ہی انجام دیا تھا سال 2005 میں بھی ویدانسوہ چناؤں کے وقت ویسیس طور پر انہیں کیندرے پرتنیوکتک سے واپس بیہار لیا گیا تھا اس کے بعد انہیں سیوان میں ڈی آجی کے روپ میں پدوار سپا گیا تھا باڑی خرم دیکھے بیہار میں ایواؤو کے لئے خوسکبری سواست بیبھاگ میں اگلے چھے ماہ میں نکلے گی ستر ہزار بحالی جہاں دیکھے بڑی خبر ہے بیہار میں نوکری کی چاہت رکھنے والے ایواؤو کو بڑی خوسکبری ملنے والی ہے دراصل راج کے اندر سواست بیبھاگ میں اگلے چھو مہنے میں بڑی ماترہ میں بحالی نکلنے جا رہی ہے اس بیبھاگ میں آگا میں چھے مہنے کے اندر ستر ہزار کرمی بحال ہوں گے جس میں سے 35,000 این ایم کی ہوگی بحالی وہاں دیکھے اس بات کی جانکاری خود بیبھاگ کی اپر موکی سچیو پرتت امریت نے دیا ہے سواست بیبھاگ کی اپر موکی سچیو نے اس مسئلے پر جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ بیہار میں جلدی سواست بیبھاگ میں بہتری اور سویدہ میں بڑوتری کے لئے نئے سواست کرمی کی بحالی شروع کی جائے گی اس کے علاوہ مسن ساتھ کو لے کر اپر موکی سچیو نے کہا کہ مکھمندرے ڈیجیٹل سواست یوجنا کا کام پالے چرن میں پٹنا گوپال گنج سیوان اور نالاندہ جلہ میں ہوا ہے وہاں دوسرے اور تیسرے چرن میں باقی کے بچے بھی ایک جلوں میں کام کیا جائے گا اس کے ساتھ انہوں نے بتائی کہ بیہار دیش میں پہلا ایسا راج ہے جہاں کی سواست سویدہوں کو لے کر الگ الگ جلوں کو لے کر ایک ایک ایپ تیار کیا گیا ہے اس کے تدب دک باون ایپ کو ایک جگہ کرلا دیا گیا ہے باڑی کھر میں دیکھیں بیہار میں پہاڑوں سے پہنچے پچھوا ہوئوں نے گرائے رات کا پارہ بڑی ٹرن سے پریسان دیکھے لوگ جہاں دیکھیں پہاڑوں میں ہورے برب بارے کے چلتے بیہار کے تابمان میں تیجے سے کمیارے یا رات کے سردھونے کے ساتھ راہگیر اور رکسہ چالکوں اور سڑکوں پر رہنے والے لوگوں کی مسکلے بے بڑھتی گئی ہے وہاں دیکھیں موسم بیہار کے پورا نمان کے انصار اگلے 48 گھنڈے تک تابمان میں پریورتان ہونے کی سمحوانہ نہیں ہے لیکن اس کے ایک سے دو تین دن بعد ایک سے دو ڈگری تک گراؤٹ آئے گی صبح گھانہ کورا ہونے کا پورا نمان ہے اس سے وہاں چالکوں کو بھی ست ساؤدھانے کی جورت ہوگی ساتھ دیکھیں موسم بیہار نے کہا کہ جمع کسمر میں چار دن پور پشمی بیچوپ پر وکست ہوا تھا یا پشمی بیچوپ اتر بیہار کے آسمان سے ہو کر گجر رہا ہے جبکہ پہاڑوں میں برپ باری بھی ہو رہی ہے اس سے پشمی ہوا میں نامی کے عدیتہ ہو گئی ہے باڑی خرمدی کے سوسیل موڈی کا آلٹی میٹم کہا سراب کانڈ کے پیڑیتوں کو معاوجہ دلانے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گی بی جی پی جہاں دیکھیں بیہار کے ساران کے جہرلی سراب کانڈ کے میٹکوں کی پریجنوں سے مل کر لوٹی بی جی پی نیتا اور راج سبہ سانسد سوسیل موڈی نے پریس کانفرنس کے اس دوران انہوں نے نیتیس سرکار کو جم کر گھیرا واہ دیکھیں سوسیل موڈی نے کہا کہ جہرلی سراب سے مارنے والوں کا آکڑا سو کے پار چلا گیا ہے اور سرکار مارنے والوں کو آکڑا چھپا رہی ہے سراب بھی پی کر لوگوں کے مارے جانے پر پرساسن لاسو کو جلوا رہی ہے تاکہ آکڑوں کو چھپایا جاسکے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو دھمکایا جا رہا ہے واہ دیکھیں سوسیل موڈی نے کہا کہ سرکار کو ساران کانڈ کے میٹک کے پریجنوں کو معاوجہ دینا ہی ہوگا جب گوپال گنج کی پیڑیتوں کو پیسہ دیا گیا تو ساران کو کیوں نہیں دیا جائے گا نیتیس سرکار ہٹ چھوڑے اور چار چار لاکھ روپے کے معاوجہ کا پرادان کرے انہوں نے آگے کہا کہ جہریلی سراب پی کر مارنے والے جدہ تر لوگ گریب اور کمجور تبکہ سیاتے ہیسے لئے سرکار کو انہیں معاوجہ دینا چاہیے واہ دیکھیں اینہ چار سے کرے گی سراب سے بہتر لوگوں کی موت کی جاج بیہار آئے گی ٹیم ڈی جی پی موکس اچھیو کو پہلے ہی بھیجاتا نوٹس جہا دیکھیں ساران میں پچھلے چار دنوں میں بہتر لوگوں کی جہریلی سراب سے موت ہو گئی ہے واہ دیکھیں جانکاری ملی ہے کہ راشتیا مانا ادھکار آئیوگ نے سنگا لیتے ہوئے جہریلی سراب سے بھی موتوں کی موقع پر جاج کے لئے ٹیم بیہار بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے آئیوگ نے ٹوٹ کر کے کہا کہا کہ اپنے ایک سدس کے عدیستہ میں اپنی سوائی کی جاج ٹیم بنائی گئی ہے یہاں ٹیم بیہار کے آئینے جلوں میں موقع پر جا کر جاج کرے گی یہ بتا دی کہ حادثے کے چوتھے دن بھی اسپطال اور گھٹنا والی گاؤں میں اپرا تبری کا ماحول رہا ہے واہ دیکھیں جہریلی سراب کان میں موت کے بعد دوسری کاروائی دیکھنوں کو ملی ہے اسو پور تھانا آدھا اچھ سنجے کمار رام چوکیدار اور دمدار کو پولیس دکچک نے نیلمبیت کر دیا ہے وہیں آپریسن کلین کے تحت چھاپے ماری کرتے ہوئے سراب کے کاروباری سے جڑے لوگوں کی گرپتاری بھی کی گئی ہے وہیں دیکھیں چوتھے دن مرتق کے پریواروں سے ملنے پہنچے نیتہ چراغ پاسوان مسرک پہنچوں نے کہا کہ ڈیڑھ سو موتے ہوئے سرکار چھپا رہی ہے راج پال سے مل کر راشپتی ساسن لاغو کرنے کی مانگ کروں گا وہیں دیکھیں کولکتہ سے لوٹنے کے بعد بولے تیجسوی ویجے سنہ ایک نہیں دس مقدمہ کریں جہاں دیکھیں کینڈرے گرہ منترے آمیستہ کے نیتوت میں کولکتہ میں پورو چھترے سرکچہ پریشت کی بیٹھک ہوئے جس میں پہشیم بنگال کے مویخ منترے مامتہ بنار جے جھارکن کے سیم ہیمن سرین بیہار کے اوپو مویخ منترے تیجسوی ویادو اور اسا کے منترے پردیب کمار سمیت تسار کرانتی بھیرہ سامل ہوئے واجہ کے بیٹھک میں سامل ہونے کے بعد بیہار کے ڈیپٹی سیم تیجسوی ویادو کل پٹنا لوٹے پٹنا ائرپورٹ پر میڈیا سے باچت کرتے ہوئے تیجسوی ویادو نے کہا کہ پوروی چھترے سرکچہ پریشت کی بیٹھک میں بیہار کے ایجنڈو کو رکھا گیا ہے جھارکن پینسن ماملہ پھرک کب راج سہید کئی ماملوں کو اس بیٹھک میں رکھا گیا ہے اس دوران پاشیم منگل کے مکی منتری مامتہ بنرجی سے بھی کئی مدہ پر باچت ہوئی ہے اس دوران میڈیا نے تیجسوی ویادو سے سوال کیا کہ نیتا پردیپاک چھے مجھے کمار سنہ آپ پر مانحانی کا مقدمہ درج کرنے جا رہے ہیں اس کا جواب دیتے ہوئے تیجسوی ویادو نے کہا کہ وہ ایک نہیں بلکہ دس مقدمہ کرے گوھر طلب ہے کہ بیہار میں سراب بندے کے باوجود ساران بیگو سرائے اور سیوان میں جھریلی سراب پینس سے کئی لوگوں کی موت ہو چکی ہے جھریلی سراب سے موت کو لے کر سیاست بھی جاری ہے اسی بیج 108 پیڑی سراب برامد ہونے کو لے کر تیجسوی ویادو کے بیان نیتا پردیپاکچ بیجے کمار سنہ نے چیتاؤنے دیتے ہوئے کہا کہ وہ تیجسوی ویادو پر مانحانی کا کیس کریں گے آپ کی جانکارے کے لئے بتا دے کہ بیجے پی نیتا بیجے کمار سنہ نے لکھ سراب برامد ہونے کے معاملے پر کہا تھا کہ معاملے میں جس ویقتی کی سنلیپتہ پائی گئی ہے وہ جیوی پاڑے کی شٹگر لگا کر اپنے گاڑے پر گھومتا ہے انہوں نے کہا کہ جس ویقتی کی گرپتار ہوئی ہے اس سے ان کا کوئی سمن نہیں ہے لیکن ان کی پریوار کے اوپر اسر کا آروپ لگایا جا رہا ہے سوسیل موڈے نے نتیسے سپا اور تیجسوی کو مکہ منتری بنانے کی کر دی مانگ جا دیکھے بیہار کے چھپرا میں جہریلی سراب سے موت پر سیاست تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اسی کڑے میں بیجے پی نیتا سوسیل کمار موڈے نے مکہ منتری نتیس کمار سے بڑی مانگ کر دی ہے انہوں نے سی ایم سے سپا دینے کی مانگ کی ہے اور ساتھ ہی تیجسوی کو مکہ منتری بنانے کو کہا ہے موڈے نے کہا کہ اگر تیجسوی مکہ منتری بن جائیں گے تو ان کے لئے سراب کا کاروبار رکھنا آسان ہو جائے گا سراب ماپیا کوئی اور نہیں بلکہ تیجسوی کی لوگی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرکار موت کے آکڑی شپا رہی ہے مارکھر میں دیکھے بیہار میں 6-7 مارچ کو ہوگی جی ٹوینڈی کی بیٹھا گیا راجگیر اور نالاندہ میں جھٹیں گے جی ٹوینڈی کے ڈیلیگیٹ سے تیاری شروع جہاں دیکھے جی ٹوینڈی کے دیستہ اس بار بھارت کر رہا ہے اور اسی جی ٹوینڈی کو لے کر بھارت میں دو سو لگ لگ بیٹھا گے ہوگی اس بیٹھا گ میں بیہار میں بھی بیٹھا گی جی ٹوینڈی کو لے کر بیہار سرکار تیاری کر رہی ہے بیہار کے گیا راجگیر اور نالاندہ میں بیٹھا گی چھ مارچ اور سات مارچ دو جارتیس کو آجت کی جائے گی جس میں جی ٹوینڈی میں سامل دیسوں کی پردنیتی بھاگ لیں گے کلا سنسکرٹی بیبھا کے پردان سچی وندنا پریسی اس کی نوڈل پتہ دکاری بنائی گئی ہے آپ کو بتا دیکھے یہ بیٹھا گ سروع ہو چکی ہے لیکن بیہار کو مارچ کے مہنے میں سمائے دیا گیا ہے بھارکھر میں دیکھے پانچ جنواری کو ملکہ ارجون کھڑ گے بیہار میں بہنچیں گے بھارکھر جوڑو یاترہ کو ہر جنڈی دکھائیں گے راشتی ادھائچ دو مہنے تک چلے گے یاترہ جیدے کے پانچ جنواری کو کانگریس کے راشتی ادھائچ ملکہ ارجون کھڑ گے بیہار دورے پر ہوں گے بھارکھر جوڑو یاترہ کو بیہار کے باقہ سے ہر جنڈی دکھائیں گے اس بات کے جان کر بیہار کانگریس کے ادھائچ اکلیس پرساد نے دی ہے وہیں کانگریس ادھائچ نے یہ بھی کہا کہ جاریلی سراب سے مارے لوگوں کی پریجنوں کو معافجہ ملے اس کے لئے مکہ منترین نتیس کمات سے بات کریں گے دراصل بیہار پردیس کانگریس کمیٹی کے دوارہ پردیس کانگریس کارالے صدا کر اصرم میں ہاتھ سے ہاتھ جوڑو بھیان کی سروات کو لے کر آہم بیٹک کا ایجن کیا گیا باری کھر میں دیکھیں چھتیس سال بعد اورجینہ ورلڈ چیمپین فرانس کو پینلٹی سٹ آؤٹ میں ہرایا میسی کے دو گول کام نہ آئے ایب آمپے کی ہیٹری جہاں دیکھیں لیونال میسی کا ورلڈ چیمپین بننے کا سپنا پورا ہو گیا ہے ارجینٹینہ نے ریوار کو کھلے گئے فیوہ ورلڈ کپ فائنل میں فرانس کو پینلٹی سٹ آؤٹ میں چار دو سے ہرا دیا ہے آپ کی جانکارے کے لیے بتا دیکھیں کہ ارجینٹینہ نے چھتیس سال بعد ورلڈ کپ جیتا ہے اس سے پہلے اسے 1986 میں کتابی کامیابی ملے تھی ارجینٹینہ کا یا ورلڈ اتیسرا کتاب ہے ٹیم 1978 میں پہلی بار ورلڈ چیمپین بننے تھی فرانس کا لگاتار دوسری بار ورلڈ چیمپین بننے کا سپنا دورا رہ گیا ہے آپ کو بتا دیکھیں کہ فرانس ٹیم 2018 میں چیمپین بننے تھی باری خرمدی کے بیہار میں اگر بینا کارن بتائے داخل خارج کے عویدن رد کیے تو معنی نہیں ہوگا جہاں دیکھیں داخل خارج کو لے کر راج سرکار نے انچلوں کی جمعباری تھی کر دی ہے اب کوئی داخل خارج کے عویدن بغیر کارن بتائے رد نہیں ہوگا انچل دکاریوں کو ہر حال میں عویدن رد کرنے کا کارن اسپشٹ بتانا ہوگا آنن فانن میں کوئی عویدن آسوکرت نہیں کیا جا سکے گا اگر عویدن آسوکرت کیا گیا تو وہ ہم معنی نہیں ہوگا راجس و ایوام بومی صدار بیوانگ نے اس سمند میں اب اس انچلوں کو نیدیس جاری کر دیا ہے داراصل اس سمیں داخل خارج کو لے کر راج سرکار بہت گمبھیر ہے بڑی سنکھا میں ایسے معاملے لگتار لمبیت ہو رہی ہیں انس کے نسبادن کے ربطار بہت دھیمی ہے یہی نہیں اس کے سوکرت کرنے اور آسوکرت کرنے کا کوئی بھی کارن نہیں بتایا جاتا ہے جس کو دیکھتے ہوئے فیصلہ لیا گیا ہے باڑی خرم دیکھیں جائی مین 23 میں 75 فیضی انگ کی انیوائرتہ پھر سے لگو انڈیا نے کیے کئی بدلاؤں جہاں دیکھیں نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے جائی مین کی پریچہ میں اس بار پھر سے کئی بدلاؤں کیے ہیں ایک بڑی بدلاؤں کی تحت اس بار 2020 سے پہلے باروی میں 75 فیضی انگ والے نیم کو پھر سے لگو کر دیا گیا ہے کورونا سے پہلے آئی آئی ٹی این ایٹی ایوام سی اپ ٹی آئی میں سنسانوں میں نامانکن کے لیے باروی میں کم سے کم 75 فیضی انگ لانا نیوار ہوا کرتا تھا لیکن ورز 2020 میں کورونا کے چلتے ہی اثر تحت ہڑا دی گئی تھی اس بار 2023 میں اسے پھر سے لگو کر دیا گیا ہے واہ دیکھیں ان سنسانوں میں جوسا اور جسے بھی کاؤنسلنگ کے جرئے نامانکن ہوں گے سینڈرل سیڈ الوکیشن بورڈ کے جرئے این ایٹی آئی ٹی ایٹی اور سی اپ ٹی آئی سنسانوں کے بی ای بی ٹی ایک بی آرک بی پلاننگ کورس میں داخلے آل انڈیا پر بیشٹ ہوں گے لیکن اس میں باروی میں کم سے کم 75 فیضی مارکس کی بھی سرط ہوگی وہیں ایسی و ایسٹی ورگ کے چھاتروں کے لیے نونتم مارکس 65 فیضی رکھی گئے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں این ڈیا نے اس بار پوروس امیدواروں کے لیے ریجسٹریشن فیض ساڑھے چھے سو سے بڑھا کر ہجار روپے کر دی ہے جبکہ محلاؤں میں دواروں کو آٹھ سو روپے کا بھون کرنا ہوگا اڈی کھرمندکی اونیورسٹی میں پڑھائی اور ایکزام کے لیٹ لطیفی ہوگی دو رینیدی سرکار بنائے گی ہائی لیول ایکسپرٹ کمیٹی جہاں دیکھیں بیہار کے بھی اس بیدالے میں سکھنک سطر اور ایکزام میں لیٹ لطیفی سے پریسان شٹوڈنٹ کو جلدی رہت ملنے کے امید راج کے بیبی نونسٹی میں سکھنک سطر کو نیامیت کرنے کے لیے نیتی سرکار ہائی لیول ایکسپرٹ کمیٹی گھڑیت کرنے جا رہی ہے راج اوجتر سکھا پریسط کے انترگد بننے والے یا کمیٹی سکھنک سطر کو نیامیت کرنے کو لے کر اپنے ریپورٹ دے گی اس کے بعد آگے کی کاروائی ہوگی یا جانکاری سکھا منترے چندر سے کرنے کلپاتی کلسچیو ویتی سلکاروں کے ساتھ بیٹھگ میں دی ہے بہتے کہ اس سے پھلے سکھا منترے نے ویس بیدالے میں بیلم سے چل رہے سکھنک سطروں پر ناراضگی جہر کی انہوں نے سطروں کو نیامیت کرنے کے لیے کلپاتیوں کو پرباوی قدم اٹھانے کا بھی نردیس دیا ہے انہوں نے کہا کہ اسے گم مردہ سے لیا جانا چاہیے بیٹھگ میں اگروال کمیسن اور اس بی سینہ آئیو کے دیسان ندیس کے نروپ جتھو تلورگ کے مہاویدالوں کی سکھکویں پرنوٹی ہوگی اور صدار پر ویتن آدھی کے ببتان ہوگا آج کے لیے بس اتنا ہی اسی طرح بیہار کے ڈیلی نیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں